ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدہته القائلون ولا يرسی نعمہہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لا يدرکہ بعد الہمم ولا ينالو غوث الفتن الذی لئی صالح صفتہی حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته و نشر الریاح برحمته سم السلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم سبحانه علیہ وسلم وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجسا و طہرہم تطہیرا اللہم سبحانه علیہ وسلم لا سیما علی الہمام المنتظر والخجت الثانی عشر و لعنت الدائم ولا عدائه مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و قوله الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قال ربک للملائکت انی جاعلن فی الارض خلیفہ قالو اتجعل فیہا من يفسد فیہا و یسف قدما و نہنو نصبہو بحمدکا و نقدس لک قالا انی اعلم ما لا تعلمون درود بھیجنے محمد و علم اللہ صلی اللہ و محمد و علم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علی آبائہ فیہا ذہی ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہو ارض کا توعا و تمتعہو فیہا طبیلا عزیزان محترم خلافتِ الٰہی قرآن اور عقل کی روشنی میں اس موضوع پر آج چوتھی گفتگو ہے اور کل آپ کی خدمت میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن روایات اور عقل تینوں کے اعتبار سے خالی قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ وارثان قرآن ہونے چاہیے قرآن کے ساتھ راستخونہ فی العلم ہونے چاہیے قرآن کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنے والے اور قرآن کو بیان کرنے والے ہونے چاہیے کیونکہ اگر قرآن کے ساتھ قرآن کو بیان کرنے والے نہیں ہوں گے تو ممکن ہے جس قرآن کے ہم بات کر رہے ہیں وہ قرآن ہمیں ہدایت کی وجہ گمراہی میں البتہ قرآن تو نہیں ڈالے گا ہم اس کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے اسی قرآن کے ذریعے گمراہی میں چلے جائیں اور خود قرآن کے اعتبار سے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے جس طرح سفین کے میدان میں قرآن ہی کو تو نیزر پر بلند کر کے ایک سلوگن بلند کیا گیا تھا ان الحکمو اللہ لیلہ حکم فقط خدا کا ہے بات تو بالکل صحیح ہے حکم کا اختیار فقط خدا کے پاس ہے لیکن امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے کہ میں قرآن ناتق تمہارے درمیان موجود ہوں یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں کس چیز کے ذریعے گمراہ کر رہے تھے قرآن کے ذریعے قرآن کی آیت کے ذریعے آیت قرآنی کو انہوں نے سلوگن قرار دیا تھا تو ضروری نہیں کہ جو سمجھایا جا رہا ہو جو بتلایا جا رہا ہو جو لوگوں تک قرآن منتقل کیا جا رہا ہو ہر انسان اس قرآن کو سمجھتا بھی ہو بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں خود قرآن کی گواہی کے اعتبار سے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ تو استعمال ہی ایسی آیتوں کو کرتے ہیں جن کے معنی مختلف ہوا کرتے ہیں متشابہ آیات سے استفادہ کرتے ہیں اور متنیو سمجھا بھی الفاظ میرے اپنے ہیں قرآن کے الفاظ یہ نہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ وہ لوگ متشابہ آیات سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کو انہی آیات کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں لہٰذا کوئی نہ کوئی وارث قرآن کوئی نہ کوئی مفسر قرآن ہونا چاہیے قرآن کی تین آیتیں ہیں ایک آیت کے مطابق اخ قیمت آیاتوہو اس کی آیات محکم ہیں یعنی ادھر کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں اس کے حساب سے پورا قرآن محکم ہے ظاہرین سورہ حود میں یہ آیت ایک اور مقام پر پروردگارِ عالم نے اسی قرآن میں کتاباً متشابہاً کتاباً متشابہاً اس کتاب کو متشابہ قرار دیا ادھر بھی کوئی تفصیل نہیں آئی کہ اس میں دونوں طرح کی آیتیں محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں ایک جگہ پر پوری کی پورے کتاب کو اور قرآن کو محکم قرار دیا ایک جگہ پورے کی پورے قرآن کو متشابہ قرار دیا اور جو سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی اس میں کیا کہا فیہ آیات المحکمات انہم القتاب و اخرون متشابہات کہ اس قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں اب یہ تین طرح کی آیتیں ہیں ایک کے مطابق پورا قرآن محکم ایک کے مطابق پورا قرآن متشابہ ایک کے مطابق کچھ محکم کچھ متشابے اب یہ تینوں آیتیں آپ اس میں میچ کرتی ہیں آخر آپ غور کریں تو تینوں آیتوں کے نتیجے الگ الگ ہیں جو آیت کہہ لیے پورا قرآن محکم ہے وہ نفی کر رہی ہے اس آیت کی جو کہہ رہی ہے پورا قرآن متشابے ہے اور اس آیت کی بھی نفی کر رہی ہے جو تفصیل دے رہی ہے کہ کچھ محکم ہے کچھ متشابے ہے اسی طرح وہ آیت جو قرآن کو متشابے بنا رہی ہے وہ ان دو آیتوں کی نفی کر رہی ہے اب اس قرآن کو کس طرح سے انسان حل کر سکتا ہے پھر ہم کیا سمجھیں ایک انسان اگر یہ خالی قرآن کافی ہو جائے تو ایک عام انسان قرآن کو کیا سمجھے محکم سمجھے متشابے سمجھے یا محکم اور متشابے کا امتزاج سمجھے کیا سمجھے گا کچھ نہیں سمجھ سکتا یعنی وہ اس کو کوئی سرگردان گھومتا رہے گا کوئی نتیجہ نہیں نکال پائے گا پس ضروری ہے کہ اس قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی وارث قرآن ہو جب تک چھٹے امام آکر اس قائعاتوں کی تفسیر نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آگا کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے لہذا چھٹے امام جیسی نگاہیں چاہیئے چھٹے امام جیسا علم چاہیئے جو آکے بیان کر سکے کہ ان آیتوں سے کیا مراد ہے لہذا کسی راوی نے یہی سوال کیا چھٹے امام سے کہ مولا بلاخر یہ قرآن محکم ہے متشابہ ہے یا ملا جلا ہے کیا ہے کیونکہ ایک آیت کہہ رہی ہے محکم ہے ایک آیت کہہ رہی ہے متشابہ ہے ایک آیت کہہ رہی ہے ملا جلا ہے بلاخر یہ ہے کیا قرآن تو میرے مولا نے اشارت فرمایا کہ وہ آیت جو قرآن کو محکم قرار دے رہی ہے وہ ہم اہلِ بیعت کے لیے ہے کہ ہم اہلِ بیعت کے لیے پورے کا پورا قرآن محکم ہے اور وہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ قرآن متشابہ ہے یہ ہمارے دشمنوں کے لیے ہے ان کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے اور وہ آیت جو یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ متشابہ ہے کچھ محکم ہے یہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے کچھ قرآن محکم ہے کچھ قرآن متشابہ ہے اب اگر یہ چھٹے امام نہ ہوتے تو لاکھا پہلے حضبوں نہ کتاب اللہ گھومتے رہیں گے پریشان کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے آپ لہذا قرآن کے ساتھ وارشان قرآن کا ہونا ضروری ہے تو یہاں تک کل بات ہماری پہنچی تھی اب اگلا مرحلہ جو آپ کے خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بیسے تو میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا اپنا عقیدہ کچھ اور ہے ہمارے عقیدے کے ساتھ سے قرآن روایتیں عقل سب کی سب ہر چیز کو بیان کر رہی ہے اور ہر چیز کو روشن کر رہی ہے قرآن نے بھی واضح کیا ہے کہ رسول کے بعد کون ہونا چاہیے قرآن کی آیت ایک نہیں میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کی کتنی ہی آیتیں ایسی ہیں کتنی ہی آیتیں ایسی ہیں کہ بتنہائی اگر وہ ایک اکیلی آیت ہو تو وہ ایک اکیلی آیت اہلِ بیت کو قرآن قرآن قرار دینے کے لئے اور جان نشیر نے رسول قرآن قرار دینے کے لئے بہت کافی ہے آئے تطہیر مگر کم ہے آئے مباہلہ مگر کم ہے آئے مغدت مگر کم ہے یہ تو دو تین وہ آیتیں جو بلاخر آشنائی بہت زیادہ ہیں ان آیتوں سے دن و رات ہم ان آیتوں کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور ان آیتوں کے بارے میں مطالب ذہنوں میں ہیں لوگوں کے تو اس لئے یہ دو تین آیتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ دو تین آیتیں ہی ہیں کتنی ہی آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی کہ اگر ہم ان آیتوں کی طرف جائیں تو وہ اکیلی آیت اچھے خاصے مطالب کو اور اچھی خاصی مشکلات کو جو امت کی مشکلات ہیں وہ حل کر سکتی ہیں لیکن مطلع یہ ہے کہ جب ان قرآن کی بات کرتے ہیں تو ان کو روایتیں چاہیے ہوتی ہیں جب روایتیں لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں حسبونا کتاب اللہ بلاخر کسی ایک طرف تو ٹکتے ہی نہیں ہیں تو اب کریں تو کیا کریں لہذا میں نے اسی لئے عرض کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کا راستہ کیا کہتا ہے عقل ہمیں کہاں تک لے کر جاتی ہے تو یہ تین دنوں کی کاوشوں کے نتیجے میں یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ عقل بارحال اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی وارث قرآن ہونا چاہیے ورنہ خالی قرآن جس کی اپنی تفسیر اپنے بارے میں وہی سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں اس کے حساب سے وہ بلاخر اکیلا خالی کافی نہیں ہو سکتا تو کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کوئی ساتھ ہو جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا منصور ابن حازم کے روایت میں کہ جب اس نے پوچھا رابی نے پوچھا لوگوں سے کہ حجتِ خدا جو ہے جب رسولِ خدا ہیں تو رسولِ خدا کے بعد حجت کون ہے تو لوگوں نے کہا جی قرآن اس نے کہا جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو قرآن سے تو مختلف فرقے جو باطل فرقے ہیں وہ قرآن ہی کی آیتوں سے دلیل بناتے ہیں اپنے فاسد عقیدے کے اوپر قرآن ہی کی آیتوں سے دلیل بناتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے بلکہ کوئی نہ کوئی قرآن کے ساتھ وارثِ قرآن ہونا چاہیے تو وہ وارثِ قرآن کون ہے وہ عالمِ قرآن کون ہے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں نے کہا جی ابنِ مسعود یعلم القرآن ابنِ مسعود بھی قرآن جانتا ہے خلیفہِ دوم کا نام لیا وہ بھی قرآن جانتے ہیں ایکس وائز ایڈ دو تین اور بھی ہیں جو قرآن جانتے ہیں تو راوی کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ سب کے سب جن کے نام آپ لے رہے ہو یہ کل قرآن کے عالم ہیں کہا نہیں کل قرآن کے تو عالم نہیں کہا ہاں ایک ہے جو کل قرآن کا عالم ہے جو علی ابنِ ابھی طالب ہے لہٰذا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن کا جو وارث ہے قرآن کا جو عالم ہے قرآن کا جو مفسر ہے وہ علی ابنِ ابھی طالب ہے کہ جو ہر آیت کے بارے میں جانتا ہے جو ہر آیت کی تفسیر کو جانتا ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کب نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی سب کچھ اس کے علم میں ہے اور اس کے سینے میں موجود ہے لہذا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہی وارثِ قرآن ہے تو انسان اگر اقل کی طرف جائے تو بھی بہت کچھ انسان کو مل سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو وارثانِ قرآن ہیں کہ جو رسولِ خدا کے بعد کے جانشین ہیں ہر کوئی کسی کو بھی بنا لیں کسی کو بھی اٹھائیں لاکم ہمبرِ رسولِ بھی بٹھا دیں کسی آج کے بعد سے آپ ہمارے خلیفت المسلمین آیا ایسا ہے یعنی کوئی میار ہونا چاہیے بلاخر کوئی ملاک ہونا چاہیے میں ایک چھوٹی سی مثال ارز کروں دیکھیں ماشاءاللہ جو چہرے یہاں پر نظر آ رہے ہیں مجھے سارے نمازی پریزگار لوگ ہیں نمازِ جماعت پڑھنے والے آپ لوگ نمازِ جماعت پڑھتے ہیں نمازِ جماعت کے مسائل میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ لے ہوتے ہیں تو آپ کو الحمد و سورہ نہیں پڑھنی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد و سورہ نہیں پڑھنی لیکن باقی پوری نماز رکوع کا ذکر سجدے کا ذکر سمع اللہ بہول اللہ استغفر اللہ قنوط تسبیحاتِ عربہ تشہد سلام باقی سب کچھ آپ کو خود پڑھنا ہے اگر کوئی شخص اول نماز سے آخر نماز تک گونگا بن کے کھلا رہے پیش نماز کے پیچھے صرف سنتا رہے تو اس کی نماز باطل تو آپ سب کو معلوم ہیں اچھا نماز یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ الحمد و سورہ صرف آپ کو نہیں پڑھنا اس کا مطلب کیا ہے فوقہ نے یہ بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیش نماز ہے وہ آپ کی پوری نماز میں سے صرف الحمد اور سورہ اپنی گردن پر اٹھاتا ہے پیش نماز آپ کی پوری نماز میں سے جو چیز اپنی گردن پر اٹھاتا ہے وہ فقط الحمد اور سورہ ہے اور کچھ اس نے اپنی گردن پر آپ کی نماز میں سے نہیں اٹھانا اسی لئے آپ کو خود پڑھنا ہے جو وہ اٹھا رہا ہے وہ آپ کو نہیں پڑھنا اور جو اس نے نہیں اٹھانا وہ آپ کو سب کچھ خود پڑھنا ہے اور وہ صرف الحمد و سورہ کی نسبت ہے سمجھ میں آرہی ہے بات الحمد و سورہ نماز کا نماز کل دین نہیں ہے اگرچہ عبادتوں کے اعتبار سے انتہائی اہم عبادت اتنی اہمیت کی حامل عبادت کہ بونی الاسلام و الاخمس اسلام کی منعادے پانچ ہے جس میں نماز شامل ہے الصلاة و عمود الدین نماز دین کا ستون اذا قبلت قبلہ ماں سے واہا و اذا ردت ردت ماں سے واہا اگر نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہے روضہ بھی قبول ہے حج بھی قبول زکاة بھی قبول خمس بھی قبول ہے اور دوسری جو نیکی ہیں انسان دن بر میں انجام دیتا ہے وہ سب قبول ہے لیکن و اذا ردت اگر نماز رد ہو گئی خدا نہ خواستہ کسی کی نماز رد ہو گئی تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ وہ چلیں نماز رد ہو بھی روضے تو میں نے رکھے ہی ہیں چلو خمس تو میں نے دیا ہی تھا چلو حج تو میں کر ہی آیا تھا نہیں اذا ردت ردہ ماں سے واہا اگر نماز رد ہو گئی تو باقی عبادتیں بھی رد ہو جائیں گی یعنی ساری عبادتوں کی قبولیت موقوف ہے نماز پر اور نماز کی قبولیت موقوف ہے ولایت علی بن عبی طالب پر تو نماز اتنی اہم عبادت ہے ہلکا نہ سمجھئے گا نماز کو لیکن اس پوری نماز میں سے جو دین کا ایک حصہ ہے بونی الاسلام و علی الخمز کا مطلب ہے کہ اسلام کی بنیادیں ہیں پانچ چیزوں پر پانچ چیزوں میں سے ایک نماز ہے اچھا جو پانچویں چیزیں روایتوں میں ہیں اسی روایت کے انڈ میں موجود ہے کہ جتنی تعقید اس پانچویں چیز کے اوپر کی گئی ہے جو ولایت اہلِ بیت ہے کسی اور چیز پر اتنی تعقید نہیں ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے مثال کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اگر پانچ ہے نا تو آپ پانچوں میں تقسیم کر دیں یعنی دین کا بوجھ پانچ چیزوں پر ہیں نماز ہو روزہ ہو حج و زکاة اور ولایت ابھی ہم ایکوالی تقسیم کر دیں وہ زیادہ والے حصے کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے تو اس کا مطلب ہے نماز کل دین کا پانچویں حصہ ایسے ہی ہوگا نا نماز کل دین کا پانچویں حصہ ستون ہونے کے حساب سے پلر ہونے کے اعتبار سے یعنی کل دین کا جو بوجھ نماز پر آ رہا ہے وہ پانچویں حصے کی حد تک آ رہا ہے تو جب پانچویں حصے والی عبادت جس میں سے اس نے پیش نماز میں صرف الحمد اور سورہ اپنی گردن پر اٹھانا ہے اس کے لیے آپ اتنی لمبی لسٹ گھناتے ہیں کہ پیش نماز عادل ہونا چاہیے پیش نماز حلال زیادہ ہونا چاہیے پیش نماز شیعہ اصناشری ہونا چاہیے پیش نماز ایسا ہونا چاہیے پیش نماز ویسا ہونا چاہیے تو جس نے صرف الحمد اور سورہ یعنی پانچویں حصے کی عبادت اس کی بھی صرف الحمد و سورہ اپنی گردن پر اٹھانی ہو تو اس میں تو ہم قائل ہیں اس بات کے کہ پیش نماز کے اندر شرائط ہونی چاہیے بلا شرط و شروط کے کسی اور انسان کو ہر انسان کو پیش نماز نہیں بنا سکتے تو جس نے پورے دین کو اپنی گردن پر اٹھانا ہو جس نے پورے دین کو اپنی گردن پر اٹھانا ہو اس میں ہم کہیں جو بھی آکے بیڑی ہے کونسی اقل اور کونسی منطق اس بات کو جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ نماز کا بوجھ اٹھانے والا وہ بھی پوری نماز کا بوجھ اٹھانے والا نہیں صرف الحمد و سورہ کی حد تک بوجھ اٹھانے والا باقی تو آپ نے خود ہی پڑھ رہا ہے نا تو اس کے لیے ایسی 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 یہ چار پانچ چھ شرطیں ہیں جب تک یہ چار پانچ چھ شرطیں پوری نہیں ہوگی آپ کی نماز ہی باطل ہے تو اگر دین ہم کسی ایسے کے حوالے کر دیں کہ جس میں کوئی شرطی موجود نہ ہو تو ادھر تو صرف نماز باطل ہو رہا ہے یہاں تو پورا دینی باطل ہو جائے گا ایک درود بھیج دیں محمد و حال محمد پر اب یہ دیکھیں کل میں نے ارز کیا تھا یہ دیکھیں بیچ میں ایک کڑی ہے یہ نمائندہ ہے اچھا ان کو سمجھانے کے لیے ایک اچھی مثال دی جاتی ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کل بھی میں نے ارز کیا تھا اسی حازم والی منصور ابن حازم والی روایت میں کہ خدا کی کچھ خوشنودیاں ہیں کچھ ناراضگیاں ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل سکتا مگر یہ کہ یا وحی کے ذریعے یا رسول کے ذریعے اگر وحی نہیں آپ پر نازل ہو رہی تو آپ کو کسی رسول کے پیچھے ڈھونڈنا پڑے گا کسی رسول کو ڈھونڈنا پڑے گا اچھا رسول کی ضرورت کیا ہے دیکھیں پروردگار عالم اب میں صرف یہ سمجھانے کے لیے خاص طور پر جو جوان بچے ہیں ان کے لیے ورنہ یہ مثالیں دینا تشبیحیں دینا خود پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ اتنا مناسب نہیں ہوتا لیکن بلاخر ہم کیا کریں ہمارے ذہن ہماری جتنی بھی حواس ہیں وہ ظاہری چیزوں سے معنوس ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ انہی ظاہری چیزوں کا سہارا لیں سمجھانے کے لیے مثلا سورج ہے سورج کی روشنی ہے اچھا سورج کی روشنی ہماری آنکھوں کے ساتھ سے آپ دیکھیں تو بہت قوی روشنی ہے ہماری آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں کتنی دیر آپ بغیر کسی بلیک چیز کے درمیان میں واسطہ دیئے نکڑ آنکھوں سے کتنی دیر آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں گھور سکتے ہیں چند سیکنڈ چند سیکنڈ میں آپ کی آنکھیں چند آ جائیں گے اور آپ اپنی نظریں ہٹانے پر مجبور ہیں اب ایک وجود جو اس سے کئی گناہ کئی گناہ زیادہ نور ہو تو ہم ظلمت مادنی ہے نا مادہ یعنی ظلمت ہم ظلمت اور وہ نور تو اس ظلمت اور نور میں کوئی میچنگ نہیں ہے جس طرح مثلا بجلی جب پاور ہاؤس سے چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی گیارہ ہزار ووٹ ابھی یہ گیارہ ہزار اگر اٹھ کے آپ کے امام بھارگاہ میں آ جائے تو کیا ہو دھماگیں ہوں گے نا بل پھٹ گئے پنگھے جل گئے مائک سپیکر سب ختم کیوں اس لئے کہ ان میں تاب ہی نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی تو درمیان میں کچھ ضرورت ہے کہ جو اس مضبوط اور قوی ترین بجلی کو ہلکہ کرے اور ہمیں چاہیے ٹو ٹوئنٹی وہاں سے آتی ہے گیارہ ہزار تو وہ گیارہ ہزار کو ٹو ٹوئنٹی میں تبدیل کرے تاکہ ہمارے زندگی چل سکے ایسا ہی ہے نا بھئی یہی پروردگار عالم بندے اور انبی اور آئمہ کا کردار ہے پروردگار عالم واجب الوجود اس کا وجود انتہائی قوی وجود ہے بلکہ اصل وہی ہے ہم انتہائی ناقص ہم ناقصوں اور اس کامل ترین وجود کے درمیان کوئی رابطے کا ذریعہ ہونا چاہیے ورنہ اگر ڈائریکٹ اس کا نور ہم تک پہنچ جائے تو جو حضرت موسیٰ ستر آدمیوں کو کوہ تور پر لے کر گئے تھے تو کیا حال ہوا تھا ان کا ابھی خدا نے اپنا نور نہیں دکھایا تھا وہ دیکھنا میں نہیں آسکتا پروردگار عالم نے صرف نور کا ایک جلوہ دکھایا تھا کبھی نور کا جلوہ تو وہ ستر کے ستر آدمی جل گئے ایسے ہی ہوا تھا نا وہی والی بات ہے گیارہ آزار والی اگر یہاں آ جائے گا تو سب کو جل ہی جائے گا تو درمیان میں ہمیں چاہیے بیچ میں جیسا یہ پی ایم ٹی لگتے ہیں تو یہ یہی کام کرتے ہیں نا کہ بجلی کو آپ کے حلقہ کر کے آپ کے استعمال کے قابل بناتے ہیں انبیاء اور آئمہ یہ پی ایم ٹیز ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان واسطہ بنتے ہیں کہ پروردگار عالم سے ڈائریکٹ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کے ذریعے پروردگار عالم کے فیوزات ہم تک پہنچتے ہیں وَاِلَّا اگر ڈائریکٹ پروردگار عالم کے فیض ہم تک پہنچنے لگتے تو جو موسیٰ کی قوم کا حال ہوا تھا وہ یہ حال ہمارا بھی ہونا تھا لہذا ان کی ضرورت ہے اب یہ کیسا ہونا چاہیے تھے کہ یہ ہیں درمیان میں واسطہ دینِ الٰہی کو خدا سے لیں اور اس دینِ الٰہی کو بندوں تک پہنچائیں اچھا دیکھیں میں دین کی جو بات کر رہا ہوں ایک بات ذہن میں رکھیں ہمارے عقیدے کے اندر امام کا کردار صرف دین کو لے کر دین کو پہنچانے کی حد تک نہیں یہ ایک ڈیوٹی ہے اس کی امام کا کردار آفاقی ہے اس اعتبار سے روایت کا جملہ ہے معصوم امام فرماتے ہیں کہ اگر حجتِ خدا زمین پر نہ ہو تو یہ زمین اپنے رہنے والوں پر خراب ہو جائے بس اس پوری کائنات کی بقا کی زامن ہے وجود امام اس پوری کائنات کی بقا کی زامن ہے وجود امام ہر چیز کا دار و مدار امام مبین پر ہے اگر امام مبین ہے تو یہ کائنات قائم ہے سورج اپنی روشنی دے رہے امام مبین کی وجہ سے چاند اپنا نور افشانی کرتا ہے امام مبین کی وجہ سے یہ جو نظام شمسی چل رہا ہے امام مبین کی وجہ سے یہ جو دریاؤں کی روانیاں ہیں یہ ہوائیں ہیں یہ چلند پرند یہ پورا نظام کائنات یہ بقا اس کی زامن ہے امام مبین کی امام مبین ہوگا تو یہ باقی رہیں گے اسی لئے روایتوں میں ہیں کہ کائنات کا پہلا انسان حجت خدا ہوگا اور اس کائنات کا آخری انسان حجت خدا ہوگا کیونکہ اگر کائنات کا آخری حجت نہ ہو اور حجت پہلے ختم ہو جائے تو کائنات ویسی ختم ہو جائے گی بس حجت خدا کا زمین پر ہونا ضروری ہے اب یہ جو پوری کائنات کی بقا کی زامن ہو درست اب سوال یہ ہے کہ ایسا تو ہو نا دیکھیں ایک اس کی ڈیوٹی دوبارہ لیے ہے کہ دین خدا سے لے یا خدا کے رسول سے لے اور ہم تک پہنچائے تو کم سے کم اتنا اس انسان کو ہونا چاہیے کہ اس ذمہ داری میں کتاہی کرنے والا نہ ہو ورنہ اگر فرض کریں آپ کسی کے ذریعے اپنے لیٹرز کو کہیں ڈیلیور کرواتے ہوں اور آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کھولتا ہے پڑتا ہے اس میں چینجز لے کر آتا ہے تو کبھی غلطی سے بھی اگلا لیٹر اس کو پکڑائیں گے نہیں پکڑائیں گے اس لئے کہ آپ کے مطلب فرض کریں کانفیڈنشل لیٹر ہیں آپ کے مطلب فرض کریں کوئی خاص پیغامات ہیں جو آپ کہیں منتقل کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر کوئی خرد برد کرنے والا ہوگا اس مقصد کے تحت اس بندے کو اپوائنٹ کیا ہے وہ مقصد خود فوت ہوگا یا نہیں ہوگا بھئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیغام ہے جو کا توں بغیر کسی چینج کے بغیر کسی کمی بیشی کے وہ مثلا ایکس وائی زیڈ تک پہنچ جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو درمیانی آدمی ہے یہ آپ کے پیغام کو جو کا توں کی بجائے اپنی مرضی سے مور توڑ کے پہنچا رہا ہے اور آپ نے ایسے آدمی کو اگر جانتے ہوئے اپوائنٹ کیا تو بھی غلط کیا اور جاننے کے بعد اس کو نہ ہٹایا تب بھی غلط کیا جانتے ہوئے اپوائنٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اپنے مقصد کے لیے آپ خود ہی سنسر نہیں ہیں آپ جس مقصد کی خاطر اس بندے کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اس مقصد میں آپ خود سنسر نہیں ہیں لہذا آپ نے ایک ایسا بندہ بیچ میں اپوائنٹ کیا کہ جو خود برد کر رہے ہیں لہذا عقل کا تقاضی یہ ہے کہ یہ یا تو ہٹائیں اس کو یا ہونا ہی نہیں چاہیے شروع سے اگر پتا ہے تو ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے پس بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتمنان ہو آپ کو بھی اتمنان ہو ان کو بھی اتمنان ہو دونوں پارٹیز کو اتمنان ہونا چاہیے کہ میرا پیغام پورے کا پورا ان تک پہنچ رہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بندہ لے کر آرہے یہ بالکل وہی پیغام لے کر آرہے جو میرے لئے بھیجا گیا ہے اگر یہ اتمنان نہیں ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ جنت جہنم سب بیکار ہو جائیں گے اگر رسول یا امام اتنا امانت دار نہ ہو تو سمجھ لیں سارے پیغامات آپ کے بیکار ہو جائیں گے خدا کا ساری محنت دین بنانا دین بیجنا سب بیکار ہو جائے گا اب آپ سوچئے رسول خدا کتنے امین آدمی ہیں اب آپ رسول خدا کی پہلے امانت داری کو دیکھئے دیکھیں ایک مثال دوں پہلے میں میں فرض کریں کسی کو پیغام کسی بندے کو پیغام دیتا ہوں کہ یار فلانے سے جا کے کہو کہ آغا نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کر دو اگر یہ جا کے کہے گا تو آپ کے خیال میں کیا کہے گا یہ یہاں سے شروع کرے گا کہ فلانے نے یہ کہا ہے کہ فلانے کو جا کے کہو کہ آغا نے یہ کہا ہے یا وہ یہاں سے شروع کرے گا کہ آغا نے کہا ہے کہ یہ کام کر دو کہاں سے شروع کرے گا وہ جب شروع کا حصہ تھا جو اس کو میں کہہ رہا تھا وہ کبھی بھی اپنی کوٹنگ میں وہ والی بات جو میں نے اس کو کہی ہے کہ اس کو جا کے کہو کہ آغا نے یہ کہا ہے یہ کبھی بھی اس لفظ کو بیچ میں نہیں لائے گا لیکن آپ دیکھیں رسول کی امانت داری دیکھیں کہ جب پروردگار عالم نے کہا قل اے رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے تو رسول نے امت کو جا کے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے کہا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے یعنی جو لفظ جیسا اللہ نے رسول سے کہا تھا پروردگار عالم کے اس رسول نے اس لفظ کو اسی طرح منتقل کیا اس ایک لفظ کی بظاہر اگر نہ بھی بیان کرتے تو کوئی مشکل نہیں دی لیکن امانت داری کا تقاضی یہ تھا کہ جیسا پیغام ملا ہے ویسا ہی پیغام امت تک پہنچائے جائے تو یہ ہے رسول کی امانت داری لہذا رسول کی امانت داری میں تو کوئی شک نہیں ہے تو ظاہری بات ہے رسول کے بعد تو ایسا ہی کوئی ہونا چاہیے جو رسول جتنا ہی امانت دار ہو رسول کے بعد جانشین رسول کہ جس نے اسی ڈیوٹی کو انجام دینا ہے جو رسول نے انجام دینا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جو رسول جتنا امانت دار ہو اب کیا ہی بات ہے اس شخص کی کہ جو خود اتنا امانت دار ہے وہ اگر کسی کو اپنی ہی طرح کا امانت دار سمجھتا ہو وہ اگر کسی کو اپنی ہی طرح کا امانت دار سمجھتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ہی امانت دار ہے جتنا رسول امانت دار ہیں لہذا جب ہجرت کا موقع آیا تو مدینہ بھرا وہ تھا نا لوگوں سے بقولِ معروف اکابر صحابہ بھی مدینہ میں موجود تھے بلے بلے صحابہ موجود تھے حضرت کے موقع پر تو رسول کسی کو بھی دے ستے ہیں امانتیں کہتے ہیں فلانی یہ پکڑو میری امانتیں میں تو چلا رسول کو سب سے بڑا تو کھٹکا لوگوں سے یہ تھا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ میں تو چلا تو یہ تو ایسے لوگ ہیں یہ جا کے مشرقینِ مکہ کو بتا دیں گے تم لوگ یہاں کھڑے رسول نکل گئے اس طرح سوتا رہا کہ وہ سوتا رہا لوگوں کو لگا رہے ہیں رسول ہی سو رہے ہیں وہ سوتا رہا لوگوں کو لگا کے رسول ہی سو رہے ہیں لہذا صبح کے وقت جب داخل ہو اور دیکھا یہ علی ہے تو تاجب سے ان کی آنچیں کھلی کھلی رہ گئیں ہم تو رسول کو چھوڑ کے گئے تھے ہم تو رسول کا پہرہ دے رہے تھے پس اس کا مطلب ہے ایک تو کوئی کائنات میں ہے نا کہ جو اتنا رسول سے شباحت رکھتا ہے امانت داری میں بھی رسول کی طرح امین ہے اور ویسے بھی رسول سے اتنی شباحت رکھتا ہے کہ جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے تو پورے مدینے میں سے اللہ کے رسول کو نفس کے لیے علی کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آیا لہذا اللہ کا رسول نفس کی جگہ پر اگر کوئی لے کر گیا تو علی بن عبی طالب اب بات آئی ہے میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں آج کہنا چاہتا ہوں آج میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا بات کئی اور چلی گئی میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں ابھی رسول کی امانت داری کی بات ہو رہی تھا رسول کی امانت داری دیکھئی آپ دیکھیں آپ جب کہیں جاتے ہیں کوئی کمپنی کے آنر ہیں آپ آپ کی ایک پوری کمپنی چل رہی ہے ایک نظام چل رہا ہے ایک سسٹم چل رہا ہے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو کمپنی کو بند کر کے جائیں گے روشن ہے کہ بند کر کے تو کوئی بھی نہیں جائے گا وہ حج چھوڑ دیں گے ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں حج چھوڑ دیں گے ہم کہیں گے حج چھوڑ دو کاروبار کون چھوڑے گا لہذا چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے بند کر کے تو نہیں جائیں گے کاروبار کو اچھا کیا کریں گے بارہ دیکھیں ایک نظام جو چل رہا ہوتا ہے وہ نظام چل رہا ہوتا ہے لیکن اٹکتی ہے بات آ کر کہاں اٹکتی ہے بات آ کر مالی معاملات میں باقی تو جو سلسلہ ایک سیٹ اپ بنا ہوئے چل رہا ہوتا ہے لیکن مالی معاملات اب دیکھیں اب آج کل کے حج ہیں چودہ دن کا بھی مل جاتا ہے پیکیج آپ کو پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑتی ہیں سولہ دن کا بھی مل جاتا ہے بیس دن کا بھی مل جاتا ہے لیکن بارہال ایک زمانہ تھا جب چالیس دن سے کم تو حج ہوتا ہی نہیں تھا وہ چاہے عام آدمی جائے چاہے مالدار آدمی جائے بلاخر ایک ہی پیکیج ہوتا تھا وہ چالیس دن والا اور چالیس دن سے پہلے آپ نہیں آسکتے تھے تو حالت اب دس دن کے لیے جانا پڑے بارہ دن کے لیے جانا پڑے بیس دن کے لیے جانا پڑے یا چالیس دن کے لیے جانا پڑے بلاخر مالی معاملات جب اگر آپ کو کہیں چھوڑنے ہیں تو کیسا آدمی پھر آپ دھونتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو میرے مالی معاملات میں خردورد نہ کریں ان کو پلس مائنس نہ کریں اچھا خاص طور پر اگر پیچھے کچھ ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو کچھ پیمنٹس بھی کرنی ہے تو آپ کو آپ دو طرح سے سامنے والے کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہے کہ مثلا فرض کریں آپ نے مثلا تین چار پیمنٹس کرنی ہے آپ نے تین چار چیک بنائے چیک پہ پارٹیز کے نام لکھے کروس کیا سائن کیے اور جس کو اپنی سیٹ پہ بٹھا کے گئے اس کے حوالے چیک کر دے کہ بھئی یہ چار آدمی آئیں گے یہ ان کی پیمنٹس ہیں آپ نے ان کو چیک کرنے چیک دینے اس پہ غور کریں اس قسم کے اعتماد پر اور ایک مرتبہ آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ نے چیک بک سے چار سفر بھالے بلینگ چیک کے اوپر سائن کیا اور بلینگ چیک آپ نے اس کے حوالے کر دیا کہ بھئی یہ یہ لوگ آئیں گے ان کو آپ بل لے کر آئیں گے اس کے ساتھ سے چیک بنا کر دے دیئے کس میں اعتماد زیادہ ہے پہلے والی پوزیشن سیچویشن اس میں اعتماد زیادہ ہے انسان کا کسی شخص پر یا دوسری والی سیچویشن میں اعتماد زیادہ ہے خب واضح ہے کہ دوسری میں اعتماد زیادہ ہے اس لئے کہ بلینگ چیک دے رہے بلینگ چیک کا مطلب ہے کہ تو چار بھی نہ دے ایک ہی کے ذریعے وہ پوری پونجی آپ کی باہر نکال دے تو آپ کو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں وہ تو تین اور دینے کی ضرورت بھی نہیں درست اس کا مطلب ہے کہ بلینگ چیک اگر آپ کسی پر دے رہے ہیں تو آپ اسی شخص کو دیں گے جس پر آپ کو اپنے جتنا اعتماد ہوگا جس پر آپ کو اپنے جتنا اعتماد ہوگا اسی کے حوالے آپ بلینگ چیک کریں گے ورنہ ہر ایرے گہرے کے حوالے آپ بلینگ چیک نہیں کر سکتے ہیں اس مثال کو ذہن میں رکھیں اب آپ آگے بڑھتے ہیں اب اگلی بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا عربی کا قائدہ آپ کی خدمت میں ارث کروں دیکھیں عربی زبان بہت نازک زبان زیر زبر پیش سے مطلب بدل جاتا ہے چیز کا اسی طریقے سے عربی زبان میں سنگلر اور پلورل انگلیش میں تو دو ہی ہوتے ہیں واحد اور جمع اردو میں بھی دو ہی ہوتے ہیں مفرد اور جمع انگلیش میں بھی یہی دو ہوتے ہیں اردو میں بھی یہی دو ہوتے ہیں لیکن عربی میں تین ہوتے ہیں واحد ایک فرد کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے مثلا آپ نے کہنا ہوں ایک مرد یعنی رجولن ایک مرد جمع کے لیے لانا ہو تو اس کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے رجال یعنی کئی مرد ان دونوں کے درمیان ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے رجولان یعنی دو مرد ایک مرد کے لیے ایک الگ سیگا دو کے لیے ایک الگ سیگا اور پھر دو سے اوپر جب وہ تین چلا جانا وہاں پہ جمع تین سے سٹارٹ ہوتا ہے تین and above یہ ہے جمع کا سیغہ تو تین کے لیے جمع کا سیغہ دو کے لیے دو والا سیغہ جس کو کہتے ہیں تصنیہ کا سیغہ حسنین یعنی حسن اور حسین مغربین یعنی مغرب اور عشاء زہرین یعنی زہر اور حسر یہ دو کے سیغے ہیں اور ایک کے لیے ایک کا سیغہ استعمال ہوتا ہے یہ عربی زمان ہے اچھا پروردگارِ عالم دیکھیں میں اور آپ تو مثلا مجھے عربی نہیں آتی آپ نے سیکھی عرب عرب میں ہی پیدا ہوتا ہے اس کو عربی پیدائشی طور پر آتی ہے جس طرح آپ کو اردو پیدائشی طور پر آتی ہے لیکن بلاخر بہت ساری چیزیں عربوں کو بھی سیکھنی پڑتی ہیں کیونکہ ایک بازاری لینگویج ہوتی ہے ایک بک لینگویج ہوتی ہے اکیڈیمک لینگویج ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے تو پروردگارِ عالم تو زبان کا خالق ہے وہ تو زبان کے قواعد کو ہر انسان سے بہتر سمجھتا ہے تو خدا کو تو پتہ ہے کہ عربی میں واحد ایک کے لئے استعمال ہوتے ہیں تصنیہ دو کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور جمع تین کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور عربی زبان میں یہ جو آئے موباہلہ میں جو تین سیگے استعمال ہوئے ہیں ان کو کہو اپنی عورتوں کو لے کر آئیں نساء انا و نساء اکم نساء جمع کا سیگہ ہے ان کو کہو اپنے بچوں کو لے کر آئیں ابنا انا و ابنا اکم ابنا جمع کا سیگہ ہے ان کو کہو اپنے نفسوں کو لے کر آئیں انفوس انا و انفوس اکم جمع کا سیگہ ہے تینوں جگہ پروردگارِ عالم نے جمع کا سیگہ استعمال کیا ہے جمع کا سیگہ کا مطلب کیا ہے کہ رسول کو آپشن دیا ہے کہ اے رسول تم چاہو تو تین پانچ سات دس بیس پچیس تیس جتنے مردوں کو لے کے جانا چاہو جتنے بچوں کو لے کے جانا چاہو جتنی عورتوں کو لے کے جانا چاہو تم لے کے جا سکتے ہو بس توجہ کیجئے گا اب میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اعتماد دیکھیں پروردگار عالم کا اپنے رسول پر کتنا ہے امانتداری رسول کی کتنی ہے رسول کی امانتداری سمجھ میں آئے گی تو علی کی امانتداری خود بخود سمجھ میں آ جائے گی پروردگار عالم نے یوں سمجھے کہ رسول خدا کو بلینک چیک دیا ہے پروردگار عالم نے رسول خدا کو نہیں کہا کہ دیکھو انفس میں ایک کو لے کر جانا ایک سے زیادہ نہ لے کر جانا کہا نہیں ہے رسول کو نہیں کہا کہ جب ابنا کی باری آئے بچوں کی باری آئے تو صرف دو لے کر جانا دو سے زیادہ لے کر نہ جانا نہیں کہا کہ جب نساء کی باری آئے تو عورتوں میں صرف ایک لے کر جانا ایک سے زیادہ لے کر نہیں جانا اگر آپ غور کریں تو کورنگ کہیں بھی پورا نہیں ہے اگر آپ غور فرمائیں اپنا دو لے کر گئے تین لے کر گئے انفس ایک لے کر گئے ادھر بھی تین لے کر گئے نساء ایک لے کر گئے ادھر بھی تین لے کر گئے یعنی خدا کو تو معلوم تھا نا لے کر کیا جانے والے ہیں علمِ الہی میں تو یہ بات تھی تو جب علمِ الہی میں تھی تو خدا ویسے ہی سیکھے استعمال کر سکتا تھا کہ بھئی نفسوں کی بجائے نفس کا سیکھا استعمال لے کر آتا ان کو بولو نفسوں کو لے کر آئے اور تم اپنے نفس کو لے کر جانا خدا کہتا ان کو بولو تم اپنی عورتوں کو لے کر جائے اور تم اپنی عورت کو لے کر جانا ان کو کہو تم اپنے بچوں کو لے کر آئے اور تم اپنے دو بچوں کو لے کر جانا یہ کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا کہہ سکتا تھا مگر نہیں کہا تینوں مقام پر ایک بلینگ چیک پروردگار ہے عالم نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دیا ہے کہ اے حبیب جتنے بچے لے کے جانا چاہو لے جاؤ جتنے عورتیں لے کے جانا چاہو لے جاؤ جتنے مرد لے کے جانا چاہو لے جاؤ مدینے میں نہ مردوں کی کوئی کہہت تھی مدینے میں نہ عورتوں کی کوئی کہہت تھی یہ تقریباً آخر آخر کی آیت ہے اچھی خاصی تھی اگر لے کے جانا چاہتے تو بچوں میں مدینہ کیا بچوں کی کہت کہت تھا بچوں کا مدینہ میں صرف پورے مدینہ میں دو ہی بچے تھے لے کے جانا چاہتے تو لے کے جا سکتے تھے لیکن اللہ کا اپنے رسول پر اعتماد دیکھئے اللہ کو اپنے رسول پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ انہی کو لے کر جائے گا جو اہل ہوں گے لہٰذا میں نے اگرچہ ان کو ایک بلینک چیک دیا ہے لیکن یہ اس بلینک چیک سے رشتہ داریاں پر نہیں کرے گا یہ لے کر انہی کو جائے گا جو اس قابل ہوں گے کہ جو اہل بیعت کے طور پر جا سکے لہٰذا جب نساء کی باری آئی تو فقط فاطمہ زہرہ کو چنا جب ابنا کی باری آئی تو فقط حسنین کو چنا جب نفس کی باری آئی تو فقط علی ابن عبی طالب کو چنا یہ بتا رہا ہے کہ رسول اتنا اعتماد کے قابل ہے اتنا امین ہے کہ باہ ان کے اس کو بلینک چیک دیا گیا ہے مگر پروردگار عالم کی منشاہ کے مطابق لے کر انہی کو جائے گا جو اس قابل ہوں گے جو موبائلے کے میدان میں ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر جب رسول اتنا قابل اعتبار ہوگا تو جان نشین رسول بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جان نشین رسول بھی ایسا ہی ہونا چاہیے عقل کہتی ہے کہ اس سے کم پر خود رسول کو راضی نہیں ہونا چاہیے انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے کم پر تو خود رسول کو بھی راضی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کم درجے کا اور نہ خدا راضی ہوا اس سے کم پر رسول بھی راضی نہیں ہوئے خدا بھی راضی نہیں ہوا لہٰذا جب سورہ برات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے بعض مسلحتوں کی وجہ سے وہ دیکھیں سورہ برات جب نازل ہوئیے کرنا کیا تھا اس میں کتنا بڑا کام تھا کام صرف اتنا سا تھا کہ چند آیتیں جو مثلا لکھ کر دی جا رہی ہیں وہ پڑھ کر ایک مجمع کو مکہ میں یا عرفہ میں یا مینا میں بلاخر جو بھی جگہ تھی جہاں پر بیان کرنا تھا ایک مجمع میں پڑھ کر سنانا تھا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں تھا یعنی بعض اوقات اتنا کام تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے لیتے ہیں اتنا کام کہ یہ تھوڑا ساتھ بچے مثلا فرد کو یہ چند نام آپ اس کو بچے کو دیں کہ یہ فاتحہ کے لئے پڑھ کے سنا دو تو نہیں پڑھ کے سنا سکتا پڑھ کے سنانے میں کتنی اہلیت کی ضرورت ہے اب وجہ کیجئے گا زیدو پڑھ کے سنانے میں کتنی اہلیت کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے وہ آیتیں ہیں کسی کو پکڑا دیں کہ جاؤ لے جاؤ ادھر یہ صاحب یہاں سے چلے ادھر جبریل امین پروردگار عالم کی طرف سے تشریف لائے آ کے رسول خدا کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا کا پیغام ہے کہ یہ آیات یا آپ پڑھ کے سنائیں یا وہ سنائیں جو آپ جیسا ہو یا وہ سنائیں جو آپ جیسا ہو یہ ہر کوئی یہ آیات پڑھ کے نہیں سنا سکتا اللہ کے رسول نے علی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے وہ آیات لے لو اور تم جا کے تلاوت کرو پس یہاں سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کے نگاہ میں اگر کوئی اس جیسا ہے تو وہ علی ابن عبی طالب ہے اگر کوئی اس جیسا ہے تو وہ علی ابن عبی طالب ہے لہذا اگر انسان عقل کی طرف جائے تو اس کی عقل رہنمائی کرتی ہے کہ جو انسان جانشین رسول ہو اس کو کم سے کم رسول کی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے رسول کی صفات اس کے اندر ہونی چاہیے اور یہ تو وہ ہے کہ رسول کی صفات تو رسول کی صفات تو ہی ہیں اس کے اندر یہ وہ ہے جو مظہر صفات پروردگار عالم ہے جو خدا کی صفات کا مظہر ہو جو صفات الہی کا مظہر ہو وہ اہل ہوگا لہذا اب انشاءاللہ آپ کل کی آخری مجلس رہ گئی ہے کل میں آپ کی خدمت میں ایک جس کو کہتے ہیں آخری نتیجہ ارز کروں گا کہ بالاخر اس پوری گفتگو کا نتیجہ بنا تو کیا بنا لیکن بارحال یہ تو تیہ ہے کہ عقل ہر انسان کو ہر جگہ پر برداشت نہیں کرتی لہذا اگر کسی کے عقل سالم ہو عقل سے کام لے یا بقول محاورے کے ہوش کے نا کھن لے تو میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائی ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی تاریخ کے اوپر جا کے نظر مارے تھوڑی سی روایتوں پر نظر مارے تھوڑی سی تاریخی قصوں کو دیکھے تو اس کے لئے تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کون جانشین رسول ہونا چاہے چاہے رسول نے بیان نہ بھی کیا ہو یہ جانشین برحق تک پہنچنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اب نہ پہنچ پائے سوچنے کا مرحلہ ہے کہ یہ کیوں نہیں پہنچ پا رہا خطہ کہاں ہو رہی ہے اشتباہ کہاں ہو رہا ہے بعض لوگ ہیں ایسے جو سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن ختم اللہ والا قلوبیں مہرے لگی ہوئی ہیں لہٰذا حسین جیسا شخص سامنے ہو تو بھی انکار کر بیٹھتے ہیں اور اس کے امامت کو نہیں مانتے حسن جیسا شخص موجود ہو تب بھی اس کی امامت کو نہیں مانتے اچھا جو باتیں میں ابھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ کومن ہے ہر امام کے لئے امیر المومنین کو تیہ کرنا وہ تب بھی اسی طرح تیہ ہوں گے حسن مجتبہ کو آپ کو تیہ کرنا وہ تب بھی اسی طرح تیہ ہوں گے اس لئے کہ امیر المومنین کے بعد فضائل کمالات علم اخلاق اسمت حسن کے علاوہ کوئی اور آپ کو نہیں ملے گا لہذا اٹومیٹیکلی آپ اگر تحقیقات کریں گے جانچ پرتال کریں گے تو چلتے چلتے حسن کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے کوئی دوسرا دروازہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں آپ پہنچ پائیں اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہوں اس لئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں آپ اگر وقت تو نہیں ہیں لیکن اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں اردو میں بھی کتابیں موجود ہیں پرائےوں نے ان ہستیوں کے کیا فضائل بیان کی ہیں میں اور آپ تو کیا بیان کریں گے ہم تو بیان کریں گے ہی کریں گے اس لئے کہ ہمارے تو مولا ہیں لیکن دشمنوں نے ناماننے والوں نے ان ہستیوں کے کیسے کیسے فضائل بیان کی ہیں یعنی مدینے میں حسن مجتبہ بنی حاشم کے بڑوں میں سے شمار ہوتے تھے نا اس زمانے میں تو تو تم جتنا بنی حاشم کے بڑے کو دے رہے ہیں ہم اتنا اپنی جوتی سیدھی کرنے والے کو دیا کرتے ہیں اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو جملہ تھا جو میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ حاتم اتائی چالیس دروازوں سے دیا کرتا تھا مولا ایک دروازے سے اتنا دیا کرتے تھے کہ چالیس دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ایک درود بھیجنے محمد وعالی محمد مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سے ان کی فضیلتیں تحمل نہیں ہو سکیں پرداش نہیں ہو سکیں فضیلتیں یعنی جتنا کوشش کرتے تھے کہ لوگ ان سے کٹیں اتنا زیادہ لوگ ان کے گرد جمع ہوتے تھے اور پھر آخر میں کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا زہر دے کر اس دنیا سے رفصت کر دیا کرتے تھے یہی ہوا امام حسن مجتبہ کے ساتھ بس آج مولا کا تابوت ہے چند جملے مسائق کے اور پھر آپ لوگ تابوت کی زیارت کیجئے گا حسن مجتبہ واحد وہ امام ہے جس کو سات مرتبہ زہر دیا گیا اور ساتویں مرتبہ جو زہر دیا گیا اور اتنا کاری زہر ہے کہ اگر بہتے دریا میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی مچھلیاں مر جائیں ایسا زہر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھ مرتبہ پہلے زہر دیا جا چکا ہے کامیابی حاصل نہیں ہوئی اب روایتیں سوڑی مختلف ہیں بعض علماء کچھ بیان کرتے ہیں لیکن بارحال جودہ ابن اشعز کو آمادہ کیا گیا لالچ دے کر